اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیکٹ ہے ال جی کا تو ال جی میں اس میں پکچر بالکل ہوکی ہے لیکن اس کی ساؤنڈ کا فالڈ آ رہا ہے ساؤنڈ اس کی نہیں آ رہی تو آل ریڈی میں نے اس کو اپن کیا ہوا ہے تو اس کے سپیکر جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو میں یہ نیچے جائے ایک سپیکر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اکثر ال جی میں بہت زیادہ فالڈ آتا ہے اس کے ساؤنڈ کا ٹھیک ہے تو ساؤنڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کی سپلائی یہ ایک پیسٹل لگا ہوا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ سپلائی ہے اس ساؤنڈ آئی سی کی سب سے پہلے ہمیں چیک کرنا پڑے گا یہاں پہ وولٹ مل رہے ہیں کے نہیں اگر وولٹ نہیں آ رہے یہ وولٹ جاتے ہیں یہاں سے آؤٹ بوٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پین نمبر تین سے یہ اس کے وولٹ آ رہے ہیں یہاں سے اس کپیسٹر کے اوپر کپیسٹر سے پھر اس کے آئی سی کو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو یہاں پہ تقریباً چودہ پندہ سولہ اٹھارہ اس کے لگ بھگ وولٹ ہمیں ملنے چاہیے اگر وولٹ مل رہے ہیں تو پھر آگے یہ ہے کہ آئی سی حراب ہو سکتا ہے اگر وولٹ نہیں مل رہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کی سپلائی کو جلو کرنا پڑے گا تو میں نے چیک کیا اس کے وولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو ساؤنڈ آئی سی ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر بھی یہ اس کے آواز کیوں نہیں آ رہی تو اس کا ایک تو اس کا یہ ایک آئی سی لگا ہوتا ہے گیارہ سولہ اس کا نمبر ہے گیارہ سولہ این ٹھیک ہے یہ آئی سی اکثر خراب ہو جاتا ہے ساؤنڈ آئی سی ٹھیک ہوگا تو یہ آئی سی جو ہے یہ آوٹ پور دے گا ساؤنڈ آئی سی کو ساؤنڈ پھر آواز دے گا ٹھیک ہے تو اگر یہ خراب ہوگا تو پھر آواز نہیں آئے گی تو یہ گیارہ سولہ این آئی سی ہے ٹھیک ہے ایل ایک گیارہ سولہ این تو یہ حراب ہوتا ہے اگر تو یہ آئی سی ساؤنڈ ہوگا تو پھر ہیٹ زیادہ ہوگا اگر ہیٹ اپ ہوگا تو پھر آواز نہیں آئے گی اگر یہ بالکل نارمل ہے تو پھر ہمارا جو آئی سی ہے اس کے آؤٹ پوٹ بھی چیک کرنے پڑتے ہیں کہ آؤٹ پوٹ یہ اس کے ٹھیک دے رہے کرنے اس کے علاوہ اس کا یہ آئی سی یہ اس آئی سی کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ حراب ہے کہ ٹھیک ہے اس کے میں آپ کو کچھ ٹرک بتانے لگا ہوں اب سب سے پہلے تو ایک اس کا عموماً اس طرح آتا ہے کہ جب ہم سیٹ کو آن کرتے ہیں تو اگر ریموٹ سے یا کی سے اس کے والیم کو چینج کریں تو سلو چینج کرے گا اگر اس کے چینل اپ ڈون کریں گے تو پھر بھی وہ سلو یعنی کہ ورک کرے گا اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے یہ ضروری نہیں کہ حراب ہوگا تو پھر سلو کرے گا نہیں سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے اچھا دوسرا اس کا آپ نے کرنا کیا ہے آئی سی کو آپ چاہیں تو نکال دیں اگر نکالنا نہیں ہے تو اسی طرح میں آپ کو ٹرک بتانے لگا ہوں اس کی کہ اس آئی سی کی یہ ہے وی سی سی ٹھیک ہے اس کے انپوٹ والٹیج یہ پن نمبر دو کے اوپر یہ وی سی سی لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ نے ایک دو تین چار پانچ نمبر پن ہے یہ پانچ نمبر پن کے اوپر پانچ نمبر پن کو آپ نے ٹیچ کرنا ہے یہاں سے دوسری سائیڈ میں تین نمبر پن کے ساتھ آپ نے ان دونوں کا پس میں ملا دینا ہے اسی طرح دوسری سائیڈ میں جب ہم آئیں گے تو تین نمبر کو آپ نے پانچ نمبر پن کے ساتھ ملا دینا ہے آپ نے چیک کر لینا ہے اگر آپ کے آواز آ جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر نئی آواز آتی مثلا پھر بھی آواز نہیں آتی تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے تین نمبر پن کو پانچ نمبر پن کے ساتھ ٹیچ کرنا ہے دونوں سائیڈ میں اس سائیڈ میں تین نمبر پن کو پانچ کے ساتھ تین نمبر کو پانچ کے ساتھ آپ نے ٹیچ کر دینا ہے اگر پھر بھی آواز نہیں آتی تو آپ نے دو کو پانچ کے ساتھ اور اس سائیڈ میں بھی دو نمبر پین کو پانچ کے ساتھ آپ نے ٹیچ کرنا ہے فرض کریں اگر پھر بھی آواز نہیں آتی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دو نمبر پین کو دوسری سائیڈ میں پانچ نمبر کے ساتھ ٹیچ کرنا ہے دونوں سائیڈ میں برابر برابر اگر فرض کریں آپ یہاں سے دو نمبر پین ہے یہاں پہ اس کو پانچ نمبر کے ساتھ ٹیچ کریں گے تو یہاں بھی پانچ کو دو کے ساتھ ٹیچ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کی آواز آ جائے گی یہ ٹرک ہے اس کے LG کی ساؤنڈ کا پرابلم ہوگا تو پھر یہ اس کے علاوہ ساؤنڈ کا پرابلم اور بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں فرض کریں یہاں پہ اس کا ہینڈ فری کا جیک لگا ہوتا ہے لیکن اس میں نہیں ہے سم ٹائم وہ بھی حراب ہوگا تو پھر بھی آواز نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو اس میں تو آل ریڈی نے انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا ہوا تو جی اس کے علاوہ آپ اس کا جو سروس منیو LG کا وہ اپن کر کے اس میں وہاں سے بھی آپ آواز کو سیٹ کر سکتے ہیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے بھی آواز اگر آپ ایک آپشن آتا ہے آپ ساؤنڈ آپشن میں اگر وہ چینج کریں گے تو آپ کی آواز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اگر آئی سی آپ کی آواز نہیں آرہی تو وہ کیسے آئے گی کہ آپ کو کرنا کیا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ سیٹ کو آن کریں سروس منیو اس کو اپن کرنے کے لیے LG کا سیٹ کو آن کرنے کے بعد آپ ریموڈ کنٹرول سے آپ ریموڈ سے پریس کریں گے منیو اور ساتھ ہی آپ کی سے پریس کریں گے منیو جب یہ دونوں منیو آپ اکٹھے پریس کریں گے تو آپ کا جو سروس منیو ہے وہ اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جب سروس منیو اپن ہوگا تو وہاں پہ ایک آپشن آتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کون سے اپشن ہے سب سے پہلے میں سروس منیو اس کو اپن کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سروس منیو اس کو اپن کر لی ہے تو آپ کو سب سے پہلے کرنا کہا ہے کہ یہاں پہ آپ اس کو چینج کریں گے منیو اپشن کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پہ ساؤنڈ کا اپشن آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے دوسرے نمبر پہ ساؤنڈ کا اپشن ہے آپ یہاں پر اے وی سیٹ اے وی ایسٹی لکھا ہوا ہے آپ یہاں سے چینج کر دیں جب آپ اس کا جو یہاں پر آپشن ہے وہ چینج کریں گے تو آپ کی آواز جو ہے وہ آ جائے گی مونو ہے اے وی سیٹ ہے یہ دو آپشن ہے آپ کوئی بھی جس کا یہاں پر اگر زیرو ہے تو آپ ایک کر دیں اگر ایک ہے تو آپ زیرو کر دیں تو آپ کی آواز جواب بلکل ٹھیک ہو جائے یہ اس کا سروس مینیو کو اپن کرنے کے بعد کا طریقہ ہے ٹھیک ہے آپ سروس میں الجی کا آپ مینیو کو کٹھا پریس کرنے ریموڈ سے اور کی سے جب دونوں کٹھے پریس کریں گے مینیو تو آپ کا سروس مینیو اپن ہو جائے گا تو سروس مینیو کا آپشن آپ کو چینج کرنے کے لیے آپ اس کے ریموڈ سے مینیو کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کا جو سروس مینیو کا آپشن ہے وہ چینج ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دوسری نمبر پر ساونڈ والا ہے آپ ساؤنڈ کا ایک ہے تو زیرو کر دیں زیرو ہے تو دیکھ کر دیں آپ کا جو آواز ہے وہ آ جائے گی